اسلام علیکم گائز میرا نام ہے فاروخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فاروخ ٹپسین ڈرکس گائز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے اپنے ڈیکوریشن لائٹس کو ٹھیک کر سکتے ہیں یہ ہماری وہی لائٹس ہیں جو فنکشنز میں یوز ہوتی ہیں جیسے ایر ملاد و نبی ہو گیا اور انڈین میں دیوالی ویڈنگ اور ڈیفرنٹ جو ان سے فیسٹیولز ہوتے ہیں ان میں ہم یہ لائٹس صورت کرتے ہیں ان کی جو ریپرنگ پروپس ہے وہ میگرہ بلکل سیم ہے اور یہ ہمارے پاس چند لائٹس ہیں یہاں آپ کو اس رو میں نظر آРЕ ہی ہیں ان کے جو ان سے شیڑز ہیں وہ چینج ہوتے ہیں ان کے ڈیفرنٹ ڈیزائنز ہوتے ہیں Tech podemosOく lei چ ہنٹs still ڈی string años جو ان لائٹسaboutر entry ریپرنگ تکنیک ہے وہ بلکل سیم ہے ان میں کسی قسم کا کوئی ڈیفرنس نہیں ہے سب سے پہلے میں گ Science param کر لیتا ہوں پھر ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم ان کو کس طرح سے ٹھیک کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ والی لائٹ اوپن کر کے دکھاتا ہوں جس کے لائٹس کے شیڈز ہیں وہ چینج ہوتے ہیں اور فرنڈز ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ کو لائٹ جونسی ہے وہ نظر آئیں گی یہ ہماری ساری لائٹس ہیں ہم ان کو اوپن کر لیتے ہیں اب میں اس کو اون کر لیتا ہوں اب میں سلائٹ کو چلانے لگوں جو ہماری پیڈیوی سلائٹ سے جس کو ہم نے اوپن کیا تھا وہ ہماری نہیں چلی کیونکہ جب ہم ان کو رکھتے ہیں بند کر کے تب تو ہم ان کو ٹھیک رکھتے ہیں لیکن کچھ ہٹ سے بعد اگر ہم ان کو دوبارہ اون کرتے ہیں تو ہماری جو لائٹس ہیں وہ چلتی نہیں اس کی جو ڈیفرنٹ ریزنز ہیں وہ میں آج آپ کو ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلے میں اس کو بورڈ میں لگا کے تو سکون کروا لیتا ہوں فرنڈز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہماری لائٹ ہے یہ بلنکنگ میں ہے اور اس کے جو شیئرز ہیں وہ بھی چینج ہو رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیفرنٹ شیئرز ہم اس کے اوپر اپلائے کروا رہے ہیں اور بہت ہی خوبصورت شیئرز ہیں یہ سٹک والا شیئرز آ گیا یہ بلنکنگ والا جس میں ڈانسنگ آ جاتی ہے یہ ہمارا ڈانسنگ شیئرز ہے ڈیفرنٹ شیئرز ہیں اس کے لئے تقریباً آٹھ سے نو شیئرز ہیں جو چینج ہوتے ہیں اب یہاں پر آہستہ آہستہ ڈیم ہوگی اور جو اس کا بھوکس ہے اس کے اوپر انہوں نے مینشن کیا ہوا ہے کہ یہ جو انسی لائٹ ہے یہ آئی پاور کنزیوم کرتی ہے یعنی کہ یہ بلکل بلکل لائٹ پاور کنزیوم کرتی ہے اب ہم یہ ٹیسٹ کریں گے کہ واقعی میں یہ لائٹ پاور کنزیومنگ ہے یا نہیں ہے تو اس کے لئے ہم کلائم میٹر کو ایمپیئر پر سیٹ کر لیں گے ہم نے اپنے کلائم میٹر کو ایمپیئر پر سیٹ کر لی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیسی مینشن ہے ہم نے اس کو پریس کرنا ہے تو یہاں پر آٹومیٹکلی ایسی آ جائے گا اب ہم اس کو پاور آن کر دیں گے اور جیسی پاور آن ہوگی ہم نے اس کلائم کو ایک وائر کے اندر ماؤٹ کر دینا ہے فرنڈز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بلکل 0.0 ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے اور اب ہم یہی ٹیسٹ دوسری لائٹ پر کر لیتے ہیں جو سٹکنگ والی ہیں جو بلنک نہیں کرتی ہیں فرنڈز ہم نے ایک یایلو لائٹ اور ایک پینک لائٹ کو سوکٹ میں لگا دیا ہے اب ہم ان کو آن کروا لیتے ہیں اور یہاں پر اگر ہم اس کو ون بائی ون چیک کریں گے لائٹس کو تو ہمیں کوئی بھی ایمپیئر جون سے ہیں کلائی میٹر پر دیکھنے کو نہیں ملیں گے یہ 0% ہے اور اب میں اس کو ایک وائر کے ساتھ ماؤنٹ کروں گا فرنڈز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں 0.0 دیکھنے کو مل رہا ہے اگر یہ ٹیسٹ میں پینک والی پر کروں گا تو ہمیں سیم ریزلٹ دیکھنے کو ملے گا فرنڈز اب یہی ٹیسٹ ہم پینک والی پر اپلائی کروانے لگے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں بالکل 0.0 دیکھنے کو مل رہی ہیں اور جس جگہ پر ہم نے یہ سوکٹ بورڈ لگایا اگر ہم وہاں پر ٹیسٹ کریں گے تو ہمیں کچھ نہ کچھ ایمپیئر ضرور دیکھنے کو ملیں گے اب میں آپ کو وہاں پر ٹیسٹ کروا دیتا ہوں فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری جو دونوں لائٹس ہیں وہ اون ہیں اور یہ ہمارا جونسا بورڈ ہے وہ اس سوکٹ کے ساتھ رن ہو رہا ہے اور اگر میں کلائی میٹر کو یہاں پر ماؤنٹ کروں گا تو ہمیں کچھ نہ کچھ ایمپیئر ضرور دیکھنے کو ملیں گے فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں تقریبا 14 ایمپیئر دیکھنے کو بھی مل رہے ہیں اور جو ہماری جونسی ستک والی لائٹ ہا وہ کنزیوم کر رہی ہے اور وہ یہ ہماری لائٹس ہیں اور جیسے ہی میں ان کو بند کروں گا تو جو ہماری ایمپیئرز ہیں وہ آٹومیٹکلی کلوز ہو جائیں گے ابھی ہمیں 13 ایمپیئرز 13 to 14 ایمپیئرز دیکھنے کو مل رہے ہیں اگر میں ایک لائٹ کو بند کرتا ہوں تو پھر دیکھتے ہیں ہمارے ایمپیئرز یہاں پر کتنے شو ہوتے ہیں ہم نے پنک والی لائٹ کو بند کر دیا ہے اور اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارے ایمپیئرز ہیں فلکچویٹ ہو رہے ہیں اور یہ لائٹ تقریبا ہمارے 6 ایمپیئرز آن سے ہے وہ کنزیوم کر رہی ہے 6 سے 7 اور اگر ہم دو لائٹس آن کریں گے تو یہ ہمارے تقریبا 14 to 16 کے راؤنڈ آباؤٹ ہوگا اور اگر ہم خالی دو ڈانسنگ لائٹس یعنی کہ جس وکس کے اوپر آئی پاور لکھا ہے ان کو ٹیسٹ کریں تو پھر ہم دیکھتے ہیں ہمیں کتنے ایمپیئرز جو ان سے ہیں وہ کنزیوم ہوتے نظر آ رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری جو دونوں لائٹس ہیں وہ اس ٹائم رن ہیں اور فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارے تقریبا 0 0 ایمپیئرز کنزیوم ہو رہے ہیں جبکہ ہماری دو لائٹس ہیں وہ چل رہی ہیں اور جو ہماری دوسری لائٹس تھی وہ ایک لائٹ راؤنڈ آباؤٹ 6 ایمپیئرز کنزیوم کر رہی تھی گائز اس ایکسپیرمنٹ سے ہمیں یہ چیز کلیر ہو چکی ہے کہ ہماری جو ان سے ڈانسنگ والی لائٹس ہیں جو بلنگ کرتی ہیں وہ بلکل بلکل لائٹ پاور کنزیوم کرتی ہیں اور جبکہ ہماری سٹکنگ والی لائٹس ہیں یہ کافی زیادہ جو ان سے ایمپیئرز ہیں وہ کنزیوم کرتی ہیں اور اب بات کر لاتے ہیں ان لائٹس کی رپیرنگ کی تو ان میں صرف دو میجر فالٹس آتے ہیں پہلا کہ جتنی بھی لائٹس ہیں یہ ساری سیریز میں ہوتی ہیں اور زیادہ در جو ایشیو آت کہ یہ ساری لائٹس سیریز میں کنیکٹیڈ ہیں یہ لائٹ اس کے ساتھ یہ لائٹ اگلی لائٹ کے ساتھ اس طرح سے یہ سیریز کمبینیشن میں ہوتی ہیں اگر ہماری ایک لائٹ بھی ڈیمیج ہو جائے گی تو ہمارا جونسہ آگی والی پوری لائٹس ہیں وہ بند ہو جائیں گی آپ نے ون بائی ون سارے بلپس کو چیک کرنا ہے کہ آپ کا کوئی بلپ فیوز تو نہیں ہو گیا اگر آپ کا بلپ کوئی فیوز ہو گیا ہے آپ نے اس کو ریموف کر کر تو ان دونوں وائرز کو ڈائریکٹ ٹچ کر دینا ہے کنیکٹ کر دینا پھر آپ کا سرکیٹ دونسہ ہے وہ رن ہونا شروع ہو جائے گا اگر آپ کے کوئی بلپ فیوز نہیں ہے تو آپ کو ون بائی ون اس طرح سے وائرز کو سٹرچ کر کے چیک کر لینا ہے کہ آپ کی کوئی بھی ایک وائر کسی بھی بلپ سے مس پلیس تو نہیں ہوگی اتر تو نہیں گئی اس وجہ سے ہماری جونسی لائٹس ہیں وہ بند ہو جاتی ہیں اس کے نصف دو یہ مین ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ہماری جونسی لائٹس ہیں وہ نہیں چلتی گائز میں اب آپ کے ساتھ ان ڈیکوریشن لائٹس کی سرکی ڈائیگرام شیئر کرنے لگا ہوں یہاں پر گائز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری سٹرنگ ون میں بلپ سیریز میں کنیکٹ ہوتے ہیں سٹرنگ ٹو میں بلپ سیریز میں کنیکٹ ہوتے ہیں پرسٹ جونسی دونوں کی وائر ہوتی ہے وہ ڈریکٹلی فیز کے ساتھ کنیکٹڈ ہو جاتی ہے جس کو ہم گرمتار کہتے ہیں وہ آگے سوچ میں چلی جاتی ہے سٹرنگ ون سٹرنگ ٹو کی ون پوائنٹ پر پوائنٹ ون پر دونوں پر فیز اپلائے کر دی جاتی ہے جبکہ یہاں پر دو نیوٹرل وائرز کو کنیکشن دینا ہوتا ہے یہاں پر نیوٹرل کی دو وائرز لگا دی جاتی ہیں جن کو یہاں پر بلپ کی سیکنڈ مین پوائنٹ پر کنیکٹ کر دیا جاتا ہے اور یہ جو انسی نیوٹرل کی وائر ہوتی ہے یہ آگے ڈریکٹ سوچ میں چلی جاتی ہے فرنڈز یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کی یہ ڈیکوریشن لائٹس کی سیکل ڈائیگرام ہے اگر آپ کا ایک بھی اس میں سے وائر کٹ ہو جائے تو آپ کی ایک سٹرنگ کمپلیٹلی بند ہو جاتی ہے اگر آپ کی سٹرنگ ون اوکی ہے سٹرنگ ٹو میں سے ایک لائن ڈسٹرب ہو گئی ہے ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے تو آپ کی سٹرنگ ٹو پوری بند ہو جاتی ہے اسی طرح سے جب ہم کچھ اٹھ سے بعد اپنی لائٹس کو دیکھتے ہیں تو ایک سٹرنگ چال رہی ہوتی ہے جبکہ ایک سٹرنگ بند ہوتی ہے اس کے اندر میجر یہی فالٹ آتا ہے یا تو آپ کے بلب میں سے کوئی وائر جونس ہی ہے وہ مسپلیس ہو جاتی ہے یا تو آپ کا بلب فیوز ہو جاتا ہے یہی مین جونسا ایشیو ہے بہت آتا ہے فرنڈز آئی ہاپ آپ کو آج کی ویڈیو پسندہ ہی ہوگی اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسندہ تو ویڈیو کو لائک کر دیں ویڈیو کلنے کا اپنے فرنڈز کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں